ہلو ایبیون ویلکم ٹو کرو ڈیزائن میرا نام ہے ارفان اور آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ایڈوبی کی کلاس نمبر سیمن سیمن میں ہم کیا چیز دیکھیں گے ہم نے اپنے لاس ٹول میں دو تین چیزیں کور کی تھی اور آج بھی ہم سیم سپاٹ ہائلنگ برش اور اس کے ساتھ دو تین چیزیں اور بھی کور کریں گے تو بغیر کسی دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں اوکی جی ویلکم بیک تو آج جو ہم اپنے ٹول دیکھنے لگے ہیں وہ ہے سپاٹ ہائلنگ برش یہاں پہ رائٹ لک کر اگر میں کروں تو یہاں پہ میرے بالکل ساتھ ہی ہے سپاٹ ہائلنگ برش اس کی شورٹ کٹ کی جی ہے آپ نے یہاں پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد میرے اوپر ٹاپ کے آپ یہاں پہ آپ کے پاس سٹیٹس بار چینج ہو چکی ہے اس میں یہاں پہ ہمارے پاس موڈ ہے ٹائپ ہے اور سیمپل آپ سب چک ہونا چاہیے آپ کا اور باقی آپشن بھی ہم اس میں دیکھیں گے سپاٹ ہائلنگ برش بسکلی کرتا کیا ہے سپاٹ ہائلنگ برش آپ کے جتنے بھی فیس کے اوپر دارک پیمپلز وغیرہ یا کسی بھی قسم کے فیس کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ریموو ہو جائے تو وہ آپ نے اس سپاٹ کو ریموو کر دینا ہے میں نے یہاں پہ ایک پکچر اوپن کی ہوئی ہے اور یہ پکچر اوپن کر کے میں اس کے فیس کے اوپر اگر آپ میں کنٹرول پلاس کے ساتھ میں زوم ان کر رہا ہوں اگر آپ دیکھیں تو اس کے فیس کے اوپر کافی زیادہ سپاٹ ہیں پیمپلز ہیں تو مجھے اس کو ریموو کرنا ہے سپاٹ ہائلنگ برش پر میں آیا یہاں پہ میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں میرا جو ماؤس کا سرکل ہے وہ بہت چھوٹا ہے تو بریکٹ کے ساتھ اس بریکٹ کے ساتھ یہ تھوڑا سا بڑھا ہو جائے گا پریس کرتے جائیں گے بڑھا ہوتے جائے گا اگر آپ دوسرے الٹ بریکٹ پریس کریں گے تو یہ چھوٹا ہو جائے گا تو میں نے اتنا برش رکھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ کلک نہیں کرنا آپ نے سب سے پہلے نیو لیئر لے نہیں ہے میں نے یہاں پہ کلک کیا اور ایک نیو لیئر لے لی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر کام آپ نے لیئر بائی لیئر کرنا ہے اگر آپ کو اس کو میں کوئی چینج کرنی پڑتی ہے تو آپ ایزیلی چینج کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ آیا میں نے یہاں پہ چینج کرنے کے لیے میں نے یہاں سے اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا ماؤس ہے کو کلک کیا تو یہ چیز ریموو ہو گئی میں تھوڑا سا اپنا ماؤس جو ہے برش سائز ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں یہ برش کو تھوڑا سا میں نے یہاں پہ پریس کیا تو یہ ریموو ہو گیا میں نے یہاں پہ کیا تو یہ ریموو ہو گیا کنٹرول پلس سے میں مزید زیادہ کرتا ہوں یہاں پہ پریس کرتا ہوں ریموو ہو گیا یہاں سے یہاں پہ یہاں پہ تو یہ ریموو ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی میں ایک اور نیو لیئر لیتا ہوں اس نیچے والی لیئر کو میں ہائٹ کر رہا ہوں اور اوپر والی لیئر کے اوپر اب میں یہاں سے موڈ جو ہے وہ چینج کر کے اس کا موڈ میں کر رہا ہوں لائٹن یہ کہہ کرتا ہے بیسیکلی نارمل تھا پہلے میرا موڈ لیکن میں نے اس کو لائٹن میں اس وجہ سے کیا ہے تاکہ یہ موچے ڈارک نہ دکھائے جب وہ کلرز کو مرچ کر رہا ہو تو یہاں پہ وہ ڈارک نہ شو کرے بلکل لائٹ کلرز کا شو کرے جیسے بلکل سکن ٹون ہی ہوتی ہے تو میں جب اس کے اوپر ایسے کلک کروں گا تو یہ اب دیکھیں اب یہ اس کو بہت لائٹ طریقے سے کر رہا ہے اگر آپ اور کریں تو اب آپ کو میں ڈیفرنس بیس میں بتاتا ہوں یہ میں نے یہاں سے اس کے جو امپلز تھے وہ سارے رنکلز وغیرہ میں نے یہاں سے اس کو ریموو کر دیے یہ میں لیئر ٹو پہ کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے یہ میں نے اس کو سارا کلیئر کر دیا یہ یہاں سے میں اس کے فیس پہ یہ یہاں سے میں نے اس کو ریموو کر دیا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے اس کے ریموو کرنے سے آپ کو بلکل بھی فیل نہیں ہو رہا لیکن جب پیچھے والا تھا یہ دیکھیں اس سے کیا ہو رہا تھا یہ ڈارک سرکلز تھے یہ ہر چیز کو ڈارک میں کر رہا تھا جب اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہ بہت زیادہ ڈارک تھا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لائٹن موڈ یوز کریں یہاں سے موڈ لائٹن رکھیں اس سے آپ کا زیادہ ڈارک فیس کے اوپر جب آپ کوئی ایڈیٹنگ کر رہے ہوں گے تو آپ کے زیادہ فیس کے اوپر ڈارک نشان نہیں آئیں گے آپ نے یہاں سے جو ٹائپ ہے وہ کانٹینٹ ایویر ہی لینی ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی نہیں لینی فیل وقت آپ نے یہی یوز کرنی ہے اور سیم اسی طرح سپوٹ ہیلنگ میں آپ نے سیمپلز آل لیئرز کے اوپر کلک کر لینا ہے یہ بھی سیم اسی طرح ہی ہے میں یہاں سے کسی اور ایمیج کے اوپر چلا جاتا ہوں میں نے کافی زیادہ ایمیج کھولی ہی تھی اس کو میں کنٹرول پلاس سے تھوڑا سا زیادہ کر رہا ہوں اب مجھے یہاں سے یہ چیز ختم کرنی ہے تو میں اس کے بریکٹ سائز سے برش سائز تھوڑا سا بڑھا کر لوں گا اور یہاں سے یہ اگر دیکھیں میں کلک کر رہا ہوں تو یہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہا یہ چاہتا ہے کہ میں پہلے اس کو ڈیفائن کروں کہ میں کس چیز کو اپنا یہ جو اس کا بیسیکلی ہیلنگ برش ہے وہ کس میں ارجسٹ ہونا چاہتا ہے تو میں سب سے پہلے ایک نیو لیئر لوں گا یہاں پہ آوں گا آلٹ کا بٹن پریس کروں گا اور یہاں سے قریب سے زیادہ دور سے نہیں آپ نے قریب سے کلر پک کرنے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اب آپ کے ساتھ ایک ماوس کے ساتھ اس نے وہاں پہ وہ اتنا سرکل پک کر لیا ہے اب اتنی چیز اس نے پک کیا ہے مجھے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ جب میں اس کو پیسٹ کروں گا تو یہ اس کے اندر ارجسٹ کر دے گا یعنی کہ مرج کر دے گا اس میں یہاں پہ کلک کیا تو اس نے مرج کر دیا یہاں پہ کلک کیا تو اس نے مرج کر دیا آپ رائٹ کلک کر کے برش کا سائز یہاں سے بڑھا بھی کرسکتے ہیں اور اس کی ہارڈنیس یعنی کہ یہ جو دیکھیں اگر یہاں پہ آپ کو کلیر ہوگا اگر میں یہاں پہ آتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو اس کی ہارڈنس اور سموٹھنس کا بھی بتائے گا کہ مجھے اس کی ہارڈنس زیرو تو یہ دیکھیں کتنا سموٹھ کر رہا ہے اگر میں اس کی ہارڈنس زیادہ کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ وہ ماؤس کا ایرو کو کتنا زیادہ ہارڈ کر رہا ہے تو آپ نے اپنے مائن میں رکھنا ہے کہ آپ کس حساب سے اپنے برش کو رکھنا چاہتے ہیں اینگل چینج کرنا چاہتے ہیں آپ اینگل بھی چینج کرنا چاہتے ہیں اس کا جو راؤنڈنس ہے وہ کم زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے اینگل چینج کر سکتے ہیں یہاں سے راؤنڈنس کر سکتے ہیں یہ اس نے یہاں پہ اس کا ایک ڈائلوگ باکس میں چھوٹا سا دیا بھی ہوئا ہے سپیسنگ کتنی ہے اس کو ابھی میں ضرورت نہیں ہے صرف ہارڈنس جو ہے وہ میں اتنی ہی رکھ رہا ہوں یعنی کہ یہاں پہ اور اس کا سائز تھوڑا سا برش کا میں چھوٹا کر رہا ہوں کلیئر ہو گیا اس کے بعد میں جہاں جہاں اس پہ کلک کرتا جاؤں گا یہ اس کو مرچ کرتا جائے گا فار اگزامپل مجھے اس کو ریموو کرنا ہے میں کنٹرول پلس کے ساتھ تھوڑا سا زوم ان کروں گا اپنا ماؤس آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ برش سائز جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہو اس کے برابر کا ہو بہت زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ میں نے خالی لیئر کے اوپر یعنی کہ بلانک لیئر کے اوپر ہوں تو میں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے آلٹ کا بٹن پریس کرنا ہے قریب سے لیئر پک کرنی ہے جو کلر پک کر کے یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دیا ہے تو دیکھیں وہ اس نے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے میں کنٹرولز ایڈ کر کے دوبارہ کر رہا ہوں یہاں پہ آیا آلٹ کے ساتھ یہاں سے کلر پک کی ہے یہاں پہ آکے میں نے پیسٹ کر دیا کل کو مجھے اگر ضرورت پڑے تو میں یہاں سے اس کو موو بھی کر لوں یا ختم بھی کرنا چاہتا ہوں دلیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ میرے پہ ڈیبینڈ کرتا ہے تو یہ آپ کا سپورٹ ہیلنگ برش یہ والا کام کرتا ہے یہاں سے آپ اس کا موڈ بھی چینج کر سکتے ہیں رائٹ لکھ کر کے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں سائز بڑھا کرنا چاہتے ہیں وہ میں نے آپ کو دیفائن کر دیا ہے آپ میں اس کا جو موڈ ہے وہ لائٹن رکھنا ہے اور سیمپلز کے اوپر کلک کرنا ہے یہ بیسیکلی آپ کے لیے سب سے اچھا ہی طریقہ کار ہے کرنٹ لیئر سیم وہی کام کر رہی ہے جو ہم نے لاسٹ اپنے پیویس ٹول میں دیکھا تھا یعنی کہ کرنٹ جس لیئر کے اوپر میں موجود ہوں اور کرنٹ بیلو یعنی کہ اس سے نیچے والی پہ کام کرے گا یعنی کہ کرنٹ پہ بھی کام کرے گا اور کرنٹ سے نیچے والی پہ بھی کام کرے گا کرنے دیجئے گا تاکہ یہ آپ کی ساری جگہ سے کلر پک کر لے تو آپ کے لیے ایزی ہوگا نیکسٹ جو ٹول ہے ہمارے پاس وہ ہے پیچ ٹول اب پیچ ٹول کیا کام کرتا ہے یہاں پہ اس کی بھی شارٹ کٹ کی جے ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور میں یہاں سے ایک اور ایمیج اوپن کر لیتا ہوں جیسے کہ یہ میں پاس ہی مجھا تھوڑی سی میں زوم ان کرتا ہوں اب پیچ ٹول کیا کام کرتا ہے پیچ ٹول آپ کے اس جگہ پہ وہ سورس کو اتنے ہی حصے کو دوسری جگہ پر مرچ کروا دیتا ہے فور اگزمپل مجھے یہ والے پرسن کو یہاں سے غائب کرنا ہے میں نے اس کی سیلیکشن کی اتنے ایریے کی سیلیکشن کرنے کے بعد میں نے یہاں سے کلک کیا ڈریک کر کے یہاں پہ ماؤس ریلیز نہیں کرنا ڈریک کر کے آپ نے یہاں پہ لاکس کو چھوڑ دینا ہے تو آپ کی وہ اتنی جگہ یہاں سے وہ ریموو ہو جائے گی آپ یہاں اوپر ٹاپ سٹیٹس بار اگر دیکھیں تو آپ نے سورس میں ہی رہنا ہے سورس سے آپ نے کوئی اور آپشن ابھی یوز نہیں کرنی تو یہی آپ نے یوز کرنا ہے مجھے اس کو ختم کرنا ہے میں اس کی اتنی سیلیکشن کروں گا یہاں سے یہاں پر لاکے ماؤس کو ریلیز کر دوں گا تو یہ کہہ کرتا ہے کہ یہ آپ کی کسی بھی چیز کو وہاں سے ریموو کرنے کے لیے پیچ رول بہت ہی زیادہ کارامت روز ثابت ہوتا ہے میں کنٹرول زیڈ کر کے دوبارہ ساری وہ چیزیں واپس لے کر آ رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ایک دیکھ لیتے ہیں ڈیسٹینیشن ڈیسٹینیشن یعنی کہ جگہ میں نے اس کو اوپر کلک کیا میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی یہاں سے سیلیکشن کروں اور یہاں سے اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے آتا ہوں اور چھوڑ داتا ہوں کنٹرول ڈی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے اس کی ڈیسٹینیشن یہاں پہ کر دی تو یہ کہہ کرتا ہے کہ یہ اس جگہ سے اس کو چینج کر دیتا ہے یہاں پہ آیا میں نے یہاں سے اس کی ڈیسٹینیشن کو اوپر کلک کیا اس کو پک کیا اور یہاں پہ لاکے اس کو چھوڑ دیا کنٹرول ڈی کیا اور اس نے اس کی ڈبلیگٹ کر کے مجھے اس کو دے دیا تو یہ بیسکلی پیچ ٹول کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی وہ ڈبلیکیٹ بھی دے دیتا ہے ڈیسٹینیشن چینج کر کے دے دیتا ہے سورس میں کیا کرتا ہے کہ سورس میں آپ نے یہاں پہ سیلیکشن کی اور سیلیکشن کر کے آپ کسی اور جگہ پر لے کر جائیں گے تو وہ چیز آپ کی ریموو کر دے گا ٹک ہو گیا میں کنٹرول زیڈ کر کے دوبارہ ساری چیزیں واپس سیم اسی صورت میں ادھر ہی لے کر آ رہا ہوں میں رائٹ لکھ کرتا ہوں رائٹ لکھ کرنے پہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے کانٹینٹ اویئر ٹول کانٹینٹ اویئر ٹول بیسکلی کیا کام کرتا ہے کانٹینٹ اویئر ٹول کا مطلب ہے کہ میں نے یہاں پر کوئی ایک سیلیکشن کی اور اس کو یہاں سے موو کروا کہ میں یہاں پہ لے آیا اور جیسے میں نے کنٹرول انٹر کیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کو وہاں سے موو کر کے دوسری جگہ پر بھیج دیا اور کنٹرول ڈ کر دوں گا تو وہ ڈی سلیکٹ ہو جائے گا مجھے اس کو موو یہاں پہ کروانا ہے تو میں اس کی سلیکشن کروں گا یہاں سے موو کر کے میں اس کو یہاں پہ لا کے چھوڑ دوں گا میں اگر اس کو بڑا چھوٹا کرنا چاہوں تو میں بڑا چھوٹا بھی کر سکتا ہوں یہاں سے اگر میں اس کو چاہوں شفٹ اور آلڈ کے ساتھ یا شفٹ کے ساتھ جس طرح آپ کو کمفورٹیبل ریم میں نے اتنا رکھا اور انٹرپریس کر دیا تو یہاں سے وہ سوچ کر کے یہاں پہ لے آئے گا تو کانٹینٹ اویر کا بیسکلی مقصد یہ ہے آپ اس کا موڈ دیکھیں تو یہاں پہ ٹاپ کے اوپر آئے گا موو ٹھیک ہے جو اس کا آپ نے یہی ویلیو اس کی رکھنی ہے اس کی ویلیو چینج نہ کیجئے گا کنٹرول ڈ کر دیا میں نے اس کی بھی ڈی سلیکشن کر کے اس کی ویلیو کو ختم کر دیا لاسٹ میں ہمارے پاس ٹول ہے ریڈ آئی ریڈ آئی ٹول کیا کام کرتا ہے ویسے تو ابھی اس طرح کی ایمیجز نہیں ہوتی لیکن پہلے جب آپ کے پاس اتنے کیمرے اویلیبل نہیں ہوتے تھے تو آپ کی اکثر پکچرز میں اس طرح ریڈ کلر کی آپ کی آئیز میں ایک ریڈ کلر کا شیڈ آ جاتا تھا کوئی بھی آپ نے دی ایس ایل آر کیمرے سے پکچر کلک کی تو آپ کے جو ایمیج ہے اس کے اندر ریڈ آئی کا ایک افیکٹ آ جاتا تھا تو اس کو ریموو کرنے کے لیے بیسیکلی یہ جو آپشن ہے یہ ریڈ آئی کے ڈوک فروش آب میں دی گئی تھی وہ کیسے ہے آپ نے یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے ریڈ آئی میں آنا ہے اس کی ویلیو یہی رہنے دینا ہے پپل اور یہاں سے آپ نے دارک ماؤنٹ یہ دونوں ففٹی بائی ففٹی رکھنی ہے یہاں سے آپ نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد ڈریک کیا یہاں پہ آپ نے ماؤس ریلیز کر دیا اور وہ دیکھیں اس کا ریڈ آئی اس میں سے ختم ہو گیا یہ جو افیکٹ تھا بیسیکلی جو بائی ڈیفولٹ آپ کا کیمرہ پک کر لیتا تھا اس کو ریموو کرنے کے لیے یہ بیسیکلی دیا تھا کلک کیا ڈریک کیا یہاں پہ آکے میں نے ماؤس ریلیز کیا تو اس نے وہ چیز ختم کر دی تو یہ ریڈ آئی بہت زیادہ کام اس وقت تو نہیں آتا لیکن پہلے بہت ساری پکچرز میں یہ ضرورت پڑتی ہوتی تھی آج بھی جو لوگ ڈی ایس ایل آئی کیمرے یوز نہیں کرتے تو کافی دفعہ ان میں یہ پرولمز آ جاتی ہے لیکن آج کا ٹکنالوجی ڈے بے ڈے بہت زیادہ امپروف ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ ریڈ آئی والا جو ایک آپشن ہے وہ آپ کے موبائل میں بھی اور ڈی ایس ایل آئی میں بھی آن آف کا دے دیا ہے تاکہ آپ اپنی مجھے سے آن بھی کر لیں اور آف بھی کر لیں ای ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ والی کلاس بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ والی کلاس پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی گرافک ڈیزائننگ سیکھ سکیں اور مجھے دیجئے گا نیکس کلاس کے لیے اجازت ٹک کیر اللہ حافظ